کیا دور دراز کے علاقوں میں چاند دکھنے سے روزوں کا عید کا اور لیلت القدر کا فرق ہو سکتا ہے اس کا جواب کیا ہے بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر پھر یہاں الگ عید وہاں الگ عید یہاں روزہ الگ پچھ رو رہا وہاں الگ پچھ رو رہا لیلت القدر کا کیا وہ تو ایک ہی رات ہے نا تو کیا وہ ایک رات الگ الگ ملکوں کے لئے الگ الگ ہوتی ہے بلا شبہ الگ الگ ہوتی ہے اس لئے کہ آپ دیکھئے ایک ملک سعودی میں حجاز میں اگر مثلا مغرب ہو رہی ہے ساڑھے سات بجے ہیں اس وقت میں میکسکو میں ہیجی میں اور دوسرے علاقوں میں اس وقت میں دن کے ساڑھے نو ساڑھے دس بجے ہوتے ہیں تو کیا جبریل اس وقت اتر رہے ہیں رات تو ہے ہی نہیں اس وقت میں تو جب سعودی میں رات ہے دنیا میں کسی ملک میں کیا ہے اس وقت میں دن ہے تو ان کی رات کب ہے جب رات آئے گی تو جب ان کی بھی رات آئے گی تب رات آئے گی تو اس میں لیلت القدر ہر علاقے کے اپنی ہوتی ہے یا انٹرنیشنل ہوتی ہے ظاہر بات ہے انٹرنیشنل اگر وہ ہے تو ایک وقت میں رات ہے کسی علاقے میں تو وہاں جبریل جا رہے ہیں وہاں پر فرشتے اتر رہے ہیں وہاں پر فضیلت ہے باقی علاقوں میں کیا وہاں تو دن ہے ہماری رات گئی نا آئے گی تمہاری بھی رات تو ایسا ان کی بھی آئے گی تو ایک وقت میں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو وہاں جہاں جہاں کی رات ہے وہاں کا ہے نا ساہر دنیا میں ایک وقت میں ہوتا ہے جہاں کی رات ہے وہاں کا معاملہ ہے تو اس کو یاد رکھیں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لیلت القدر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے دنیا میں ایک چاند ہونا چاہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں تو دن ہوتا ہے جہاں حجاز میں لہلت رو قدر چل رہی ہوتی ہے باقی علاقوں میں اس وقت میں دھوپ نکلی ہوتی ہے بہرحال اس بارے میں صحیح بات کیا ہے قرآب تابعی ہیں اور مسلم کے رواعت میں سے کوئی آدمی ان کو ضعیف کرنے کی کوشش نہ کرے بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ قرآب محتبر تھے کہ نہیں کیا ملوم اس لیے ابن عباس نے قبول نہیں کی روایت ان کی خبر قرآب مسلم کے راویوں میں سے محتبر راوی ہیں قرآب کہتے ہیں اور ان پر کسی کی جرہ میرے علمیں تو نہیں ہیں کسی نے جرہ ہی نہیں کی ان کے اوپر ہے کہتے ہیں کہ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنتَ الْحَارِفِ اُمَّ فَضْلِ بِنتِ حَارِسِ نے بَعْثَتْهُ الٰمُعَاوِيَةَ بِالشَّام ان کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے بھیجا شام ایک ملک ہے وہاں بھیجا سیریا قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَدَيْتُ حَاجَتَهَا کہتے ہیں میں شام پہنچا اور جو کام مجھ کو انہوں نے دیا تھا میں نے وہ کام کیا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ میں شام میں تھا اور وہی پرچاند حلال دکھائی دیا فَرَأَيْتُ الْحِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَ تو میں نے جمعہ کی رات میں حلال دیکھا جمعہ کی رات میں حلال دیکھا ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهَرَ پھر میں مدینہ آیا اور مدینہ کب آیا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مہینے کے آخیر میں میں مدینہ پہنچا فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا پوچھا حلال کے بارے میں اور سارے معاملات پوچھیں وہاں کے ثُمَّ ذَكَرَ الْحِلَالَ فَقَالَ مَتَعْرَائِتُمُ الْحِلَالَ حلال کا ذکر آیا تو انہوں نے پوچھا تم نے کب حلال دیکھا فَقُلْتُ رَعَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو حلال دیکھا تھا فَقَالَ أَنْتَ رَعِتَهُ پوچھا تم نے دیکھا تھا خبر ہے یا دیکھا تم نے خود بھی انت رعیتہو انہوں نے کہا کہ نعم ورآہ الناس وَصَامُ وَصَامَ مُعَاوِيَةَ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے روزہ رکھے اور معاوی رضی اللہ تعالی نے روزہ رکھا لوگوں نے روزہ رکھا معاوی رضی اللہ تعالی نے روزہ رکھا ساب نے روزہ رکھے فَقَالَ لَكِنَّ رَعِنَا هُلَيْلَةَ السَّبْتِ ابن عباس نے کیا کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو دیکھا تم لوگوں نے کب دیکھا جمعہ کی رات ایک دن پہلے اور ہم نے کب دیکھا ایک دن بعد سنیچر کی رات کو فَلَا نَزَالُ نَسُومُ حَتَّى نُقْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْنَرَاهُ لہٰذا ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم تیس دن پورے کر لیں یہاں اس سے پہلے چاند دیکھ لیں ہم ہماری عذاب سے روزہ رکھیں گے ہم لگاتا روزے رکھیں گے یہاں تک کہ ہمارے روزے کتنے ہو جائیں تیس یا پھر اس سے پہلے ہم کو چاند دکھائی دے فَقُلْتُ اَوَلَا تَكْتَفِي بِ رُؤِيَةِ مُعَاوِيَةِ مُعَاوِيَةِ وَصِعَامِهِ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھے اور انہوں نے روزہ رکھا تو آپ کو ان کی خبر کافی نہیں ہے کیا ان کا معاملہ آپ کے لئے خبر پہنچینا آپ کو انہوں نے دیکھا چاند روزہ رکھا تو وہاں کی نیوز آپ کو نہیں چلتی گیا فَقَالَ لَا ان کا روزہ رکھنا ہم کو کافی نہیں ہے ہم کو نہیں چلتا ہے لَا حَا قَدَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہاں کی خبر یہاں چلتی ہے ظاہر بات ہے کہ پھر ایک روزہ کیا ہو گیا چھوٹ گیا تو اس کی قضاء ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اوہو اب ایک روزہ قضاء کرنا پڑے گا وہ نہیں کہہ رہے ایسا وہ کیسا کہہ رہے ہیں ہم روزے رکھتے چل جائیں گے کتنے تیس اگر ایک دن وہاں روزہ ہو چکا ہے تو اکتیس کا مہینہ ہو سکتا ہے گیا نہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں کی تیس ہو سکتے اگر ایک دن پہلے کہیں اور چاند دکھائی یا تو بھی کسی ملک میں تیس ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں مدینہ میں ہو رہے ہیں مدینہ میں ہو رہے ہیں کہ ایک دن پہلے شام میں چاند دکھائی دینے کے باوجود مدینہ میں تیس دن ہو سکتے ہیں کون کہہ رہا ہے ابن عباس اور اس روزے کی خضا کا کوئی جملہ انہوں نے نہیں کہا نہ مدینہ میں کبھی اس طرح کی خضا ہوئی ہے ہسٹری میں کبھی ایسا آیا نہیں پھر ظاہر بات ہے اگر ایک دن وہ پہلے چل رہے ہیں ایک دن یہ بعد میں چل رہے ہیں تو کیا ان کی تاق راتیں آگے پیچھے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہوں گی ان کا اکیس الگ تو ان کا اکیس الگ ہے تو پھر کیا ان کو تاق رات میں ان کو لیلت القدر نہیں ملی ابن عباس نے اسے مولے اس مرتبہ ایسا کرو تم لوگ تاق رات میں مت کرو تم کیا کرو جفت راتوں میں کرو کیونکہ لیلت القدر ان کی الگ نہیں ہے اپنی الگ نہیں ہے کی ہے لہٰذا ہم کو ان کے حساب سے لیلت القدر منانا چاہی کیونکہ ان کی آرڈ نائٹس الگ ہیں سمجھ میاری بات انہوں نے اپنے حساب سے چلنے کا انہوں نے اپنے حساب سے تو سارا محامل آلغ ہو جاتا ہے ان کا آلغ ہے ان کا مدینہ کا آلغ ہے تو مدینہ کا آلغ ہو رہا ہے اس میں اختلاف دکھائی دیتا ہے آپ کو صاحبہ نے کہا ایسا کیسا وہاں پہ دکھائی دیا نہ چاہاں تم منانت سیئے وہاں پہ ایسا اختلاف ہوا مدینہ میں کبھی کبھی نہیں ہوا ایسا تو یاد رکھئے کہ جس علاقے میں ہم ہیں اس علاقے کی رؤیت کے اعتبار سے ہم چلیں اس میں بہت تفصیل ہے میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے مستقل اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے لیکن اس روایت کو ہم نظرانداز کر کے نہیں جا سکتے ہیں یہ صحیح مسلمی روایت موجود ہے ابن عباس کی اور اس میں صاحبہ کا کوئی اختلاف ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے بعد میں علماء کا بہت سارے اختلاف سوئے ہیں